یا باب دلالؑ یا باب دلالؑ روی و نسمِ اخل فلا یا باب دلالؑ یا باب دلالؑ جر لاشا دیتا جاتا ہے مقتل سے یہ صدا باب دلالؑ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا باللہ العلیج العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و به نستعین و هو خیر معین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الٰه العالمین سیدنا و نبیجنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیه و عالی طیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الميامین سی ما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمه الخدار و اللعنة الدائمت علی اعدائهم اجمعین من الادل الى قیام يوم الدین دعا السلامتی ما بزمان عجمال تعالی شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالی وليکا حجت ابن الحسان سلامات کے علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ ورحیم وَلِيًّا وَحَافِدًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتِّعُهُ إِنَا تَبِيلًا یا احسن صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد رب کائنات صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد فرش عزا اور حسین ابن علی کے صدقے میں ہر ماتمی اور ہر ہر حسینی کو بندگی اور تسکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے شہدادی کونہ ان کی چادر تطہیر کے صدقے میں ہماری تمام ماں اور بہنوں کو حجاب فاطمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے برودگار تو نے فرش عزا پر بلا لیا ہے اس فرش کے صدقے میں اس فرش کے وارث حضرت حجت کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے یہاں سے وہاں تک تمام عزادار مل کے ضرور بیتے ہیں محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ محمد سورہِ مبارکِ ابراہیم میں ارشادِ اختصِ الٰہی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ حضرتِ موسیٰ کی قوم کا ذکر ہے اللہ کا حکم ہے کہ اے موسیٰ ان کے سامنے یا اللہ کو یاد کر وہ ایام جو اللہ سے منصوب ہیں ان کے سامنے انہیں دہراؤ ذکر دہراؤ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ اللَّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اس لئے کہ جب تم ایام اللہ کو دہراؤگے تو اس میں ہر صبر کرنے والے کے لئے بھی نشانی ہے اور ہر شکر کرنے والے کے لئے بھی نشانی ہے یہ ایام اللہ کون سے ہیں تمہیدن کچھ نقاط آپ کے سامنے نرس کرتے ہو پھر موضوع کی طرف آ جاؤں ایام اللہ کون سے ہیں حضرت موسیٰ کو حکم ہے اللہ کے ایام وہ ایام جو خدا سے منصوب ہیں انہیں دہراؤ اور پھر آخر میں اللہ کہتا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ جب تم ایام خدا کو دہراؤگے تو تمہیں ہر صبر کرنے والے کے لئے اور ہر شکر کرنے والے کے لئے نشانی موجود ہے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو حکم تھا کہ ہر وہ دن کہ جسے بنی اسرائیل پر نعمت نازل ہوئی ہو خاص نعمت ورنہ نعمتیں تو روزانہ اللہ کی نازل ہوتی ہیں ہمارا کوئی لمحہ نعمتیں پروردگار کے بغیر تو نہیں ہے ہر آنے والی ساس بھی نعمت ساس نکلتی ہے تب بھی نعمت اِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهَ لَا تُحْصُوْهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے لہذا خاص نعمت جب کوئی بنی اسرائیل کو عطا ہوتی فضلت موسیٰ کو حکم پروردگار کی جانے سے اس دن کو یاد رکھا جائے اور اگر کوئی خاص مصیبت آ جائے امتحان آ جائے تب بھی اللہ کا حکم تھا کہ اے موسیٰ ان کے سامنے اس امتحان کا ذکر اس دن کو یاد رکھو لہذا آیت کے اختتام ہوتا ہے کہ جب تم ان ایام کو یاد رکھو گے تو نعمت والا دن وہ شکر کرنے والوں کے لئے اللہ کا نشانی ہوگا اور جب امتحان والا دن یاد رکھو گے تو صبر کرنے والوں کے لئے یہ نشانی ہوگا مومنین اب مستقل آ رہے ہیں اور مختلف مقامات پر بیٹھ رہے ہیں آپ سے گزاری ہیں کہ پھر دعا لے محمد پر اللہ صلی اللہ بہت توجہ رکھے گا عزداری سید شہدہ کہ ایمین کو منا رہے جو ہم ہیں اس غم کو جو مناتے ہیں اس کے لئے دلیل قائم کر رہا ہوں قرآن سے یہ محرم کا عشرہ کیوں منایا جاتا ہے کیوں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند تلو ہوا دنیا بھر میں فرش عزا کو بچھا لیا اور پروانہ وار اس فرش عزا پر آ گئے اور یہاں نہ کوئی انویٹیشن ہے نہ کوئی دعوت نامہ کسی کو دیا گیا آگورف ہمارے ان حالات کے اس پہر ان حالات کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کرنا اے رہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ذاکر کی وجہ سے نہیں ہے یہ اس ذکر کی عذبت کی وجہ سے ہے سلوات بر محمد و آل محمد محمد صلح اس لئے کہ جو اس میں ذکر کرنے والے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اس لئے کہ نہیں ذاکر کی حیثیت کیا ہے اس لئے کہ یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ اس ذکر کا ذاکر سب سے پہلا تو خود رب العالمین ہے اللہ ذکر کر رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے اللہ حوی بر حدیث کے ساتھ کیا ہے پروتگار آسمانوں میں ذکر کر رہا ہے ہم فاطمت و ابوہا و بعلوہا و بنوہا اہل ویت اتھار کا تارہ پروت آسمانوں پر اور کراچی کے بعض علاقوں میں تو مجھے نہیں معلوم شاید اس علاقے میں احساس علاق نہ ہو لیکن اتنا بڑا استعمال ہے تو بات پہنچ جائے گی شبہ جمعہ حدیثِ قصہ پڑھی جائے یا دعا کمیل پڑھی جائے بلا وجہ بعض مقامات پر یہ ایک ایشو بن جاتا ہے کہ شبہ جمعہ ہے اہل ویت اتھار کی شبہ تو حدیثِ قصہ پڑھیں یا مولا کائنات نے دعا کمیل تعلیم فرمائی دعا کمیل پڑھیں کیا پڑھیں ظاہر ہے کہ میں ہر مقام پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ شبہ جمعہ ہے گناہوں سے معافی کی رات ہے تو دعا کمیل بھی پڑھیں اور اہل ویت اتھار سے منصوب رات ہے تو چونکہ انہیں وسیلہ میں قرار دینا ہے تو حدیثِ قصہ بھی پڑھیں حدیثِ قصہ دعا کمیل میں فرق کیا ہے حدیثِ قصہ دعا کمیل میں فرق یہ ہے کہ دعا کمیل میں اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کیا ہے حدیثِ قصہ میں کا ذاکر خود خدا ہے میری کوئی حیثیت نہیں میری کوئی اپنی استطاعت اور بسات نہیں حضرت موسیٰ کو حکم تھا کہ بنی اسرائیل پر اگر کوئی خاص نعمت نازلو اس دن کو یاد رکھو یہ یوم خدا ہے یوم اللہ قرآن ہے اور اگر کوئی خاص مصیبت آ جائے تب بھی اس دن کو امتحان کے طور پر یاد رکھو اور اللہ کہتا ہے کہ جب تم دو دنوں کو یاد رکھو گے تو صبر کرنے والا شکر کرنے والا دونوں اس سے سبق لیں گے اب مجھے سوال کرنے دیجئے تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کو عطا ہوئی وہ کون سی ہے قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں علیہم اکملتو لکم دینکم و اتمنتو علیکم نعمتی علی کو مولا بنایا گر اللہ نے کہا کہ آج دن آج کا دن وہ ہے دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی امیر المومنین کو مولا بنایا اللہ نے کہا آج نعمتیں مکمل دوسرا سوال پوری تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ مسائب کا واقعہ کون سا ہے واقعہ کربلا اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہر نعمت والے دن کو بھی یاد رکھو ہر مسائب کے دن کو بھی یاد رکھو یعنی خدا سمجھانا چاہتا ہے یوم غدیر فقط علی کا دن نہیں ہے یوم اللہ ہے یوم عاشور فقط حسین کا دن نہیں ہے یوم اللہ ہے غور ہمارے آپ جس طرح علی کی آنکھیں این اللہ ہیں جس طرح ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے ہاتھ ید اللہ ہیں نفس نفس اللہ ہے علی کا دن بھی یوم اللہ ہے اس لئے اللہ کا حکم ہے کہ ان ایام کو یاد رکھو تاکہ جب انہیں بار بار دہراتے رہو گے تو حمد پیدا ہوگی شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا صبر کی طاقت بھی پیدا ہوگی تصورات کی دنیا حسین رکھتے ہیں نظر میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں اب یہ زمین نظروں میں ہوگی تو پھر ہر مسئیبت آسا ہے نظر میں کرب و بلا کی زمین رکھتے ہیں عشقِ عزا یہ قرآن غدیر کا ممبر ہم جو شعر رکھتے ہیں بہترین رکھتے ہیں یہ نعمت ہمیں آتا ہوئی ہے ہم جو شعر رکھتے ہیں بہترین رکھتے ہیں نبی کا عشق ولاع علی حسین کا غم یہ دولتیں فقط مومنین رکھتے ہیں سلوات بر محمد آل محمد ما صحیح پھر اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ ایام اللہ کو یاد رکھو اور سورہ وار کا الحمد اور نماز میں پڑھنا واجب ہے اس میں بھی تو نعمتیں پر وردگار ہی کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین ایا کنعبدو ایا کنستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دینا انعمت علیہم اب تک اب تک ہر ایک یہ کہتا ہے کہ نماز میں غیر خدا کا تصور آ جائے تو نماز باطل میں کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دینا انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنی نعمت نازل کی اگر غیر خدا کا تصور خود خدا ہی کے کہنے سے آ جائے تو یہی تو روح نماز آئے اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ دوسروں میرے علاوہ یاد پر ہو انہیں جن پر نعمتیں نازل کی سراط اللہ دینا انعمت علیہم دیکن پوری نماز میں دو دعائیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان پر کرنا واجب ہے ویسے تو نماز کے لئے حکم ہے کہ نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگا کرو اگر کوئی دعا نہ مانگی جاتا نماز پروردگار مو پہ مار دیتا ہے لیکن اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے جیسی نماز ختم کرو کم ایک دعا ضرور کرو چاہے وہ درود ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو میرے جوان ساتھی بھی نماز پڑھنے کے بعد فوراں مسلمان لپیٹ کھڑے نہ ہو جائیں بلکہ بیٹھ کر کچھ دے تسبیح ہے حضرت زہرہ بہترین تحفہ ہے ہمارا موضوع معرفت امام اب زبان پر بات آگے گدارش کر دوں ورنہ کل گدارش کرنے والا تھا تسبیح میں امام عربی زبان کا لفظ ہے امام کے مختلف میننگ ہے ایک کنونشنل میں اس سب کو معلوم ہے امام یعنی رہبر لیڈر امام نشانی اور علامت کو بھی کہا جاتا ہے تسبیح جب آپ نکالتے ہیں اور آپ نے جب چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تو تسبیح کا ایک مختلف دانہ آتا ہے علامت پہچان ہے اسے بھی اس دانے کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں اور ہمائیو پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا تنتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھا ایک اور دانہ آیا اس دانے کو بھی عربی میں امام کہتے ہیں علامت کے طور پر اب ذکر بدل لو اب مجھے جملہ کہنے کی جانتے دیں کہ ذکر ہے اللہ کا بتانے والا امام ہے اللہ اکبر کاش میری بات پہنچ سکے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کب تک یہ ذکر کرنا ہے ہماری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کوئی امام موجود نہ ہو امام آیا اس نے بتلایا اب الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو الحمدللہ پڑھتے رہیں گے کب تک جب تک ایک اور امام نہ آجائے یعنی ذکر خدا کے لئے ضروری ہے کسی امام کا وجود امام ہے تو پھر ذکر خدا غرف ہمارے ہاں تو تسبیح حضرت زہرہ اس کی بہت تاقید ہے بلکہ سورہ وارہ کا جمعہ کی آیت فائدہ قضیت الصلاح فان تشروف الارض ابتغو من فضل اللہ وَسْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَعَلَّكُمْ تُطْلِحُونَ کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ روزگار تلاش کرو جب رزق مل جائے تو اس لئے فضل خداوندی سمجھو وَسْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کسی نے میرے دست میں مولا اور آقا امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا تھا مَا صَلَّهَ عَلَى کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا اللہ یہ حکم دے رہا ہے ہمیں کہ بہت زیادہ ذکر کریں اس کا وَسْكُرُوا اللَّهَ كَسِيرًا ہماری کیا حیثیت اور اوقات کہ ہم اللہ کا ذکر کسیر کریں مولا یہ ذکر کسیر کتنی مرتبہ ہزار مرتبہ کہنے لا الہ الا اللہ کہیں ذکر کسیر ہوگا دس ہزار مرتبہ کہیں ایک لاکھ مرتبہ کہیں ذکر کسیر کا مطلب کیا ہے امام نے کہا ذکر کسیر سے مراد میری دادی فاطمہ زہرہ کی تسبیح ہے اللہ وَتْبَت جب تم نماز کے بعد چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تین تیس مرتبہ الحمدللہ تین تیس مرتبہ سبحان اللہ یہ ذکر کسیر کا مستاق ہے اس تسبیح کی بڑی برکات ہیں کبھی انشاءاللہ موقع وہ ایک قریب مجلس اس تسبیح پر ہونی چاہیے یہ خاص حدیعہ تھا جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا غور رہا رہے ہیں تو دعا مانگنا نماز کے بعد خاص تاقید ہے ضرور دعا مانگیں جب نماز کے بعد دعا مانگنا یہ تو تاقید ہے لیکن نماز کے اندر دو دعائیں ہر مسلمان پر واجب ہے ایک دعا اہدن السراط المستقین جب بھی نماز پڑھیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ملکل پڑھیں گے یہ دعا کیا ہے اب اس کے ترجمہ میں اختلاف ہے باتر فرقے کچھ اور ترجمہ کرتے ہیں ایک فرقہ ہے وہ کچھ اور ترجمہ کرتا ہے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا یہ ہمارے سارے مسلمان بھائی ترجمہ کرتے ہیں جبکہ راستے دیکھنے کے لئے نہیں ہوتے راستے چلنے کے لئے ہوا کرتے ہیں تاجب کی بات نہیں ہے کہ جب ایک مسلمان زندگی کی آخری نماز پڑھے اور کہے اہدن السراط المستقین پروردگار سیدھا راستہ دکھا تو اللہ اس سے کہے گا کہ اب تک راستہ دیکھ رہے چلنے کی باری کب آئے گی کب موقع آئے گا کہ تو راستے پر چلے گا تو یہ ایک دعا ہے کہ جسے مانگنا واجب ہے نماز میں یہ آیت جب نازل ہوئی اہدن السراط المستقین کے آیت نازل ہوئی پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا ثابت قدم رکھ جو ترجمہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے جیسے آیت نازل ہوئی مسلمانوں کی بہت محتبر کتاب سے پڑھ رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ سوال کیا رسول اللہ سے رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ نے آیت بھی دی اہدن سراط المستقین سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ یا سیدھی راہ پر چلا تو اہدن سراط المستقین میں سراط مستقین کون ہے انہوں نے سوال کیا رسول اللہ سے رسول اللہ مسجد میں وہ بھی مسجد میں تشریف فرمائے باقی عصاب بھی تشریف فرمائے رسول اللہ نے کہا آپ تشریف رکھی بٹھا دیا کچھ دیر بعد انہوں نے پھر سے سوال کیا مسلمانوں کی بہت مہتبر کتاب سے پڑھنا انہوں نے پھر سوال کیا رسول اللہ نے کہا آپ تشریف رکھیے پھر سوال کیا انہوں نے کہا تشریف رکھیے نو مرتبہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ نے کہا کہ تشریف رکھیے تشریف رکھیے نو مرتبہ سوال کیا رسول اللہ نے انہیں جواب دیا کہ سوال کیا ہے صراط مستقیم کون ہے رسول اللہ نے کہا تشریف رکھیے دسویں مرتبہ خود رسول اللہ نے کہا اب پوچھئے کیوں اس لیے کہ مسجد میں علی داخل ہو چکے تھے اللہ احبر یہ آلی یہ نابی المعبدہ شیخ سلیمان تنزوزی حنفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیونکہ مسجد میں علی داخل ہو چکے تھے رسول اللہ نے کہا اب آپ سوال کیجئے انہوں نے سوال کیا اتباع رسول میں جو کہ رسول نے کہا تو انہوں نے سوال کیا کیا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے رسول اللہ نے عباب پہنی ہوئی تھی اپنے مقام سے بلند ہوئے عباب سے اپنے ہاتھ نکالے اور بالکل امیر المومنیم کی طرف دونوں ہاتھوں کو کرتے ہوئے شاید فرمایا حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم علی صِرَاطِ مُسْتَقِيم کا مجسمہ یاہی یاہی کس نو بات بے طور در بات طور در بات ابھی ٹھیک نو یا رسول اللہ یا تسیبی تھیو سلامت اللہ محمد و حال محمد اللہ اکمہ سلامت اللہ حالت اللہ محمد حاضر صراط المستقیم انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ یہ ہے صراط المستقیم سی اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ یہ ہے صراط المستقیم ایک نبی ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اسی طرح علی ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیوں اس لیے کہ جو نبی جیسا ہو میٹرک کی کتاب سے ایک بات پڑھ دوں چپٹر بردر ہود پنجاب میں بھی ہے اور مجھے نہیں معلوم جب تک پہلے تو تھا آپ مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں اسلامیات کی کتاب میں بھی تھا انگلیش کی بک میں بھی تھا ریفرنس دے دیا میں نے جب حضور نے بہت سو کو بہت سو کا بھائی بنایا مدینہ منورہ میں جب حضور حجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر اقدم و آخات ایک دوسرے کا بھائی بنایا بہت سو کو اور اس میں حضور نے ذہنیتوں کا خیال رکھا نیتوں کا خیال رکھا منصوبوں کا خیال رکھا اور پھر اس اعتبار سے ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے اور اس پہ تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ دو بزرگ اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا پھر سلمان اور ابو ذرگ کا ہاتھ پکڑا اور ان دونوں کے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے یہاں تک کہ کچھ دیر بعد امیر المومنین کی گریے کی آواز بلند ہوئی مسجد کونے میں بیٹھ کے گریہ فرما رہے تھے جب گریہ فرماتے ہیں رسول اللہ قریب جاتے ہیں رسول اللہ نے علی کو بلند کیا لما ذات کی اپنا ابی طالب ابو طالب کے بیٹے آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے کہ یا رسول اللہ اپنے ہر ایک اور ایک کبھائی بنا دیا میرا کیا خصورتہ مجھے کسی کبھائی نہیں بنایا رسول اللہ نے نامن کو جھڑکا رسول اللہ نے ہاتھوں کو چمہ اپنے گلے سے لگایا اور گلے لگا کر کہا کہ اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا اللہ اکبر اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تجھے اس شخص کا بھائی بنا دیتا اس کے بعد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ وقت دنیا کی بات نہیں ہے تو دنیا میں بھی بھائی ہے میرا آخرت میں بھی بھائی ہے لہذا جو رسول جیسا ہو کون ہے رسول جیسا علی ہے رسول جیسے میں سارے مسلمانوں کتابوں سے پڑھنا ہوں اچھا یہ روایت بھی سن لیجئے جانا ابھی ام المومنین انہوں رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں ایک سالن بناتی ہوں سارے مسلمانوں کتابوں سے پڑھنا ہوں سالن بناتی ہوں میں ایک ہنڈی میں اس میں سے جب آپ کے لئے نکالتی ہوں اور اسی میں سے میرے لئے نکالتی ہوں میرا جو سالن ہوتا ہے اس پر کبھی کبھار مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں عامتہ پر جیسے امومی بات ہے اور آپ کے سالن پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی مکھی بیٹھی ہو تو یا رسول اللہ یہ فرق کیا ہے ایک ہنڈی ہے ایک ہی سالن ہے رسول اللہ نے کہا تم میرے جیسی نہیں ہو مجھے اللہ نے ایک خاص امتیاز عطا کیا ہے سمجھ میں آیا رسول کچھ لوگوں کو تعریف کرواتے تھے یہ میرے جیسے ہیں کچھ کو تعریف کرواتے تھے یہ محترم ہیں لیکن میرے جیسے نہیں ہیں یہ پہلی دعا اہدنا صراط المستقیم دوسری دعا جو ہر مسلمان پر نماز میں پڑھنا واجب ہے سب جانتے ہیں اللہم صل على محمد وعالی محمد دعا ہے نا یہ ہر مسلمان پر نماز میں پڑھنا واجب ہے اگر کوئی مسلمان اہل بیت علم السلام کی محبت کا منکر اسے کہنا چاہیے نماز پڑھ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ یہ دعا کہے اسے کہنا چاہیے کہ تیری نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک محمد وعالی محمد پر دروت نہ بیجتے ہیں اللہم صل على محمد اور یہ وہ عمل ہے کتنا خوبصورت عمل ہے دروت علامہ مودودی جن کے سرسلسل پر آج کل بڑے پرابلمز آئے ہوئے ہیں علامہ مودودی تو علامہ مودودی ایک مرتبہ اسکول میں پہنچے بڑے محترم علم ہیں بچوں کے اسکول میں پہنچے خطاب کرنے کے لئے خطاب کے پاس سوال جواب تھے سوال جواب میں جب کوئی بڑی شخصیت جاتی ہے تو عام طبر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بچوں کو بتا دیتے ہیں بیٹا یہ پوچھنا بیٹا یہ پوچھنا بیٹا یہ پوچھنا بیٹا یہ پوچھنا تب جناس سوال جواب کی نصر شروع ہوئی کوئی سوال کرنا چاہے چھوٹے چھوٹے ایک بچہ کھڑا ہو گیا مغرب کی کتنی رکعت ہے انہوں نے کہا تین رکعت سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے بچے نے ہاتھ اٹھایا کس مہینے میں روزے رکھنا واجب ہیں انہوں نے کہا رمضان میں واجب ہیں حج کس مہینے میں ہوتا ہے انہوں نے کہا دل حج میں ہوتا ہے ایک بچہ سوال کرتا گیا ایک بے ترتیب کھڑا ہو گیا اس نے کہا میرا بیٹا ایک سوال ہے کہ پوچھو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے جو اینی شاہدین تھے اس واقعے کے اور جو انہوں نے لکھا اسے جواب تو انہوں نے نہیں دیا انہوں نے پہلے اس بچے سے پوچھا تم شیعہ تو نہیں ہو بچے نے فخر سے کہا نہ صرف یہ کہ شیعہ ہوں بلکہ سید بھی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یہ سوال غلط ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کیا کر رہا ہے کوئی بندہ نہیں اللہ کیا کر رہا ہے یا اللہ ہی جانتا ہے بچے نے کہا میں بتاؤں کہا تم جانتے ہو کہ اللہ کیا کر رہا ہے کہا میں جانتا ہوں کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہا قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے ہاں آیت ہے پڑھو اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي صلوات بر محمد آل محمد اِنَّ اللہ وَمَلَى النَّبِي اِنَّ اللہ وَمَلَى النَّبِي اللہ وَمَلَى النَّبِي یہ ایک واحد عبادت ہے جس میں لا شریک بھی بندوں کا شریک ہے اللہ نماز نہیں پڑھتا اللہ روزہ نہیں رہتا اللہ حج نہیں کرتا اللہ زکاة نہیں دیتا لیکن جب درود کے منزل آتی ہے تو مومنوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَى بچے نے جواب دیا مجھے معلوم ہے اللہ کیا کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ اور ملائکہ اپنے نبی پر درود بیشتے ہیں یَا عَجُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَسَلَّ عَلَى النَّبِي یہاں پر بھی علامہ جلال الدین اسی ہوتی انہوں نے لکھا رسول اللہ نے اشارت فرمائے اللہ تُسَلُّوا عَلَيَّ صَلَاةَ الْبَطْرَى خبردار ان اس پر دمکٹی سلوات نہ بھیجنا کسی نے کہا کہ دمکٹی سلوات کیا یَا رسول اللہ فرمائے اللہم صل على محمد وَتُمْ سِكُون تم کہو اللہم صل على محمد پروردگار محمد پر رحمت فرماؤ وَتُمْ سِكُون اور رک جاؤ آگے نہ پڑھو اس سے یہ دمکٹی سلوات مجھ پر پوری سلوات بھیجو کہا رسول اللہ پوری سلوات کیا ہے کہ اللہم صل على محمد وَآلِ محمد محمد پر بھی درود ہو آلِ محمد پر بھی درود ہو البتہ اس سے آگے بھی بعض مسلمانوں نے ویلڈنگ کر کے جوڑے میں بات افراد اتنا رسول اللہ نے اشارت فرمائے تھا کہ آل پر بھی درود بھیجنا وہ بھی ونہ درود کامل نہیں ہے رگور فرمائے گا بہت سے علماء کہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم آل نہیں لے کر آتے صل اللہ علیہ وسلم غلط میڈیا پر خاص طور پر پوری درود رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک میری آل پر درود نہ بھیجو درود مکمل نہیں ہے آل کی حیثیت محمد رشید کا دربار ایک شخص داخل ہوا کہا میرے پاس ایک ایسا تحفہ ہے کہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے کیا قیمت ہے کہ میرے پاس سات بال ہیں سات بال اس کی کیا قیمت ہے ہر بال کی قیمت ایک لاکھ دینار ہے کیوں کہ اس لئے کہ رسول اللہ کے بال ہیں رسول اللہ کے بال ہیں محمد رشید نے کہا دلیل کیا ہے کا دلیل یہ ہے کہ ان بالوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو تمہیں کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی ہوگی رسول اللہ کے بالوں کا احترام کتنا ہے مامون نے کہا علماء سے چیک کروایا انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے دیکھ کے تھوڑا آج رسول اللہ کے بال محسوس ہوتے ہیں سات لاکھ دینار میں خرید لیے مامون نے غرف ہمائیے کہا سات لاکھ دینار میں بال خرید لیے وہ جس چلا گیا کچھ دیر بعد دربار میں مولا رضا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کے تشریف آوری مامون نے مقام سے اٹھا کہا فرزند رسول آپ کی خطر میں حدیعہ پیش کرنا چاہتا ہوں مولا نے کہا کیا حدیعہ ہے کہ آپ کے جت کے بال ہیں بال ساتھ سامنے پیش کیے امام نے دیکھا تین بالوں کو جدا کیا چار کو جدا کیا یہ تین میرے جد کے نہیں ہیں یہ چار میرے جد کے ہیں فرزند رسول آپ کیسے کیسے ہوتے ہیں تین جد کے نہیں ہیں آپ چار جد کے ہیں کہ ان چار سے مجھے اپنی خوشبو محسوس ہو رہی ہے میں اس سے اپنی خوشبو میں شہزادی کونین رسول اللہ انہیں سونگا کرتے تھے استشمام فرمایا کرتے تھے ان فرمایا کرتے تھے جب کسی نے پوچھا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو بوسا دیتا ہے آپ سونگتے کیوں ہیں میں جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو فاطمہ زہرہ کا استشمام کر لیتا ہوں مجھے فاطمہ اللہم صل على محمد والمحمد مجھے فاطمہ زہرہ سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے قدا مصطفیٰ مرتضی سبھی ولی ہیں ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے اور زمانے کی جنت نجانے کہاں ہو محمد کی جنت فقط فاطمہ تو اہل بیت اتھار کی مولا رضا علیہ السلام نے کہاں مجھے اسے خوشبو اپنی محسوس ہو رہی ہے کہ فرزن رسول آپ نے کہہ دیا تو بات تو ٹھیک کہہ لیکن کوئی دلیل بھی سامنے دے دیجئے کہ یہ تین آپ کے جت کے بال نہیں ہے یہ چار آپ کے جت کے بال ہیں کہ دلیل دیتا ہوں آگ روشن کرو اللہ اکبر آگ روشن کرو آگ روشن کر دی گئی امام نے کہا کہ یہ تین بال ہیں آگ میں پھینک دو جیسے وہ تین بال آگ میں گئے وہ بال جل گئے ختم ہو گئے امام نے کہا یہ چار بال اب انہیں آگ میں ڈالو جب چار بال آگ میں پہنچے تو آگ بجھ گئی اللہ اکبر چار بال جب آگ میں گئے تو آگ بجھ گئی اب غور فرمائیے کہا ہم نے کہا محمد وہ آل محمد پر دروت جب چار بال آگ میں گئے تو آگ بجھ گئی جس کے بال کا حال یہ ہو اس کی آل کا حال کیا ہو آل رسول کا احترام وہ مسلمان جب تک ان پر دروت نہ بھیجتے نماز مکمل نہیں ہیں پرودگار نے خاص احتمام رکھا ہے آل رسول ہی سے امامت تھے میرے موضوع معرفت امام بہت ساری اور بھی گزارشات تھیں جو ساتھ ساتھ اس موضوع کے چلتی رہیں اور اب تو اختتامی منزل پر ہم پہنچ چکے ہیں میں کل جو بات گزارش کیتی ہے اسے تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھا دیں جب امام کی معرفت ہوگی آل رسول سے محبت عشق ہوگا کچھ اللہ نے سمبل بتائیں جیسے جیسے تمہارا عشق معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان چیزوں کا اضافہ ہوتا جائے گا حدیث میں من عرف اللہ وعظمہو جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے اللہ کی عظمت کو سمجھ لے اللہ کی معرفت یہاں کیا مطلب جب تک آل رسول کی معرفت نہ ہو خدا کی معرفت ہو نہیں سکتی ان کی معرفت خدا کی معرفت سے جدہ نہیں ہے جب معرفت بڑھتی چلی جائے گی من عفاہو من الکلام ویسے ویسے انسان کا کلام کم ہوتا چلا جائے گا زبان استعمال کرنے میں احتیاط کرے گا اگر معرفت ہوگی کل میں گھر کیا والے سے بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی زوجہ ہے کہ جب تم اپنے کام پر جاؤ اپنے کاروبار پر جاؤ تو تمہیں خدا حافظ کہے جب واپس آؤ تمہارا استقبال کرے اگر تم پریشان ہو تو سوال کرے دنیا کے بارے میں پریشان ہو آخرت کے بارے میں اگر دنیا کے بارے پریشان ہو تو تمہیں تسلی دے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں جتنا اللہ نے نصیب میں رکھا ہے ہم گزارہ کر لیں گے اور اگر آخرت کے بارے میں فکر مند ہو تو اللہ تیری فکر میں اضافہ کرے تیری فکر اور بڑھے کہ تُو جنت کیسے حاصل کرے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ زوجہ ہے کہ جو انبیاء کی مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے لیکن ہم نے ارز کیا تھا جہاں حق ہے ساتھ نے فرض بھی ہے معرفت بڑھے گی زبان احتیاط سے استعمال ہوگی بالخصوص جتنے یہاں سے وہاں تک اتنے کثیر تعداد میں مولا کے اتعداد تشریف فرمائے کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں کیوں اپنے بزنس ریلیشن میں بڑے اچھے ہوتے ہیں بوس کے ساتھ تو اچھا ہونہ و مجبوری ہے اب دل میں کچھ بھی کہہ رہا ہوں اتنی لیکن سامنے اس سے بڑا کوئی فرشتان نہیں ہے سبحان اللہ وہ انسان دل میں وہ شور اور زوجہ ہی کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ زوجہ نے شور کو پکڑ کے کہا کہ آپ جب سو رہے تھے تو مجھے کیا گالیاں بک رہے تھے اس نے کہا تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں سو رہا تھا بعض لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جیسے ہی گھر پہ پہنچیں صدام خضافی چہرہ بلکل سخت کوئی بات کرنے کی عمت نہ کرے جرت نہ کرے صبح سے شام تک کام کر کے آئے ہوں اس نے بھی گھر پہ کام کیا اور ہمارے حق کرسکر جہاں کل میں بات کر رہا تھا کل تو ان کی بات کر رہا تھا جو میرے سامنے نہیں آج ان کی بات کروں جو میرے سامنے ہے تو اس طرف سے بھی حق ہے حسن ساتھ کا واقعہ سب کو معلوم ہے وہ ساتھ جنہے رسول اللہ نے غسلوں کا فن دیا رسول اللہ نے نماز پڑھائی رسول اللہ جنازے میں شریک ہوئے فرمایا ساتھ کے جنازے میں اتنے ملائکہ شریک ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ساتھ کو برستان لے کر پہنچے ساتھ کو دفن کیا ساتھ کو دفن کرنے سے پہلے خود قبر ملیٹے اور ساتھ کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی دال دی تو ساتھ کی ماں اس نے کہا اے ساتھ سجھے جنت مبارک ہو رسول اللہ نے روک کر کہا جنت ساتھ کا حق ہے جنت ملے گی لیکن اس وقت ساتھ فشار قبر میں مبتلا ہے اس لمحے یا رسول اللہ آپ نے غسلوں کا فن دیا ہے آپ نے جنازہ پڑھائی ہے کہا ساتھ ویسے بہت اچھا تھا لیکن جب گھر پہنچتا تھا تو بچ کلامی کرتا تھا زوجہ کے ساتھ اللہ کو پسند نہیں ہے اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جب باہر ہو تو بہت اچھے ہو گھر میں ہو تو پھر نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ گھر میں زوجہ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو زبان اجھا زبان کی وہ خصوصیت ہے زبان میں وہ طاقت ہے مثال تو بچوں کے لئے کبھی ایک چیز بہت چھوٹی ہوتی ہے اسے پھیلانا آسان ہوتا ہے جمع کرنا مشکل ہوتا ہے چوک پر آپ کبودر کے لئے کہیں کہ دانہ ڈال کراؤ کوئی مشکل کام نہیں تھیلی لے کر جائیں پھیلا دیں میں ایک گھنٹے بعد کھوں اسے واپس جمع کرو آپ کہیں گے جمع تھوڑی ہو سکتا ہے اور تو جو گیا وہ گیا پتہ نہیں یہ گھنٹے میں کہاں سے کام بہت گیا زبان کی مثال ایسی ہے روک لینا پہلے آسان ہے جب کہتے گئے کہتے گئے کہتے گئے اب جمع کرنا مشکل ہے جو زبان سے نکل گیا وہ بات ختم ہو گئی ہے اب وہ ایک سے دوسرے کھان دوسرے تیسرے کھان حدیث میں جس کی معرفت بڑھے گی اس کا کلام کم ہو جائے گا سوچ سمجھ کے بات کرے گا لہٰذا میں نے واقعہ پیش کیا جناب فضل سلام اللہ علیہ وآلہ یاد ہے نا آپ کے ذہن میں کہ معرفت کی وہ منزل تھی کہ جو سوال کیا قرآن سے جواب دیا اس لئے کہ یہ اس کی کنیز تھی کہ جس نے کہہ دیا کہ کپڑے درزی کے پاس رکھے ہیں تو رزوان چندت کو آنا پڑے گا ان کی زبان میں اتنی طاقت تھی فاطمہ زہرہ کی زبان میں اللہ اکبر غرف ہمارے لہذا زبان کے بارے میں احتیاط میں نے شاید سالک وزشتہ اس حدیث کو ارز کیا تھا احضی دوہ راتوں ایک جملے کی حدیث ہے جب صبح کو انسان اٹھتا ہے تو جسم کے تمام آزا سے زبان سوال کرتی ہے زبان پوچھتی ہے ہاتھ سے زبان پوچھتی ہے آنکھوں سے کان سے زبان پوچھتی ہے کیسے ہوا یوں ٹھیک ہو یا نہیں سب مل کر جواب دیتے ہیں زبان کو ہم ٹھیک ہیں اگر تُو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو ہمیں کوئی حق نہیں اپنا غصہ آ کر گھر پہ اتارنا جی نہیں احترام ہے انسان ہے وہ زوجہ ہے بچے ہیں واجب ہے احترام واجب ہے خیال کرنا اس لیے گھر کا ماحول انشاءاللہ بہتر بنانے کے لیے دونوں کا کردار ہوتا ہے اور جو سب سے بہترین کائنات کا ازدواج تھا اس میں ایسے ہم کفتے ایک ہے سیدت النساء العالمین ایک ہے سید الاولیاء امیر المومنین اللہ اکبر یہ دو ہستیاں ان دو ہستیوں کا کیا کہنا کہ جب سیدہ وقت آخر وسیعت فرما رہی تھی کہ اے عبد الحسن فاطمہ شرمندہ ہے کہ آپ کی خدمت نہ کر پائیں غور ہمارے یہ وہ اخت تھا جو زمین پر بات پڑھا گیا پہلے آسمانوں پر پڑھا گیا جانتے ہیں بھی نہیں پہلے آسمانوں پر یہ اخت پڑھا گیا آسمان پر اخت کس نے پڑھا تھا کسی مولوی صاحب نے نہیں پڑھا تھا یہ اور یہ نہیں کہا گیا تھا کہ انکہتو موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم اس طرح سے علی و فاطمہ کا اخت نہیں ہوا ہے والعاقدو رب العالمین رب العالمین تھا جس نے یہ نکاح پڑھا تھا گواہ کونتے و شاہدو ملائکت المقربین ملائکت المقربین کی گواہی میں یہ نکاح پڑھا گیا تھا تو ناثر و سمار الجنہ جب فاطمہ زہرہ اور عمیل المومن کا نکاح ہوا تھا یہ حدیث گدارش کر رہا ہوں پروردگار عالم نے جنت کے پھل نشاور کیے تھے جنت کی مخلوقات پر یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے انشاءاللہ سیدہ کے نقش قدم پر چلنا عمیل المومنین کے نقش قدم پر چلنا پروردگار سب کو توفیق عطا فرما انشاءاللہ توفیق میں اضافے کے لئے جو سابقہ غلطیاں ہو گئی ہیں انشاءاللہ اس کی مغفرت کے لئے پروردگار عالم سے توبہ کرتے ہیں کہ بہتر راہ پر چل سکیں سب ملکہ باواز سیدہ پر درود بید محمد و عالم محمد پر محمد سبفراللہ حبی و حبی و حبی میں وقت میرے پاس محدود ہے گفتو کے اختتام تک آ گیا یہ ایک چھوڑی سی بات تھی گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لئے اب کیا کیا جائے میں نے کل ارس کیا تھا علامہ طبع طبعی سے جب سوال کیا وہ انہوں نے کہا کہ جتنا جتنا محبت علی اولاد علی میں اضافہ کرتے جاؤ گے ان کی راہ پر چلتے جاؤ گے گھر کا ماحول بہتر ہوتا جائے گا اگر محبت علی اضافہ ہو رہا ہے گھر کا ماحول بہتر نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی شیرت پر عمل نہیں ہو رہا غرف ہمارے اس گھر کا ایک بچہ عجیب ہے مجھے واقعہ پیش کرنا تھا ویسے چلیں اب لبان پر آ گیا تو میں پیش کر دوں کیونکہ وقت محدود ہے حارس ابن نومان کا مجھے ذکر کرنا تھا امیور المومنین ہم نے بات کا آغاز کیا صراط مستقیم علی پھر ہم نے کہا کہ درود بھیجنا نماز میں آل رسول کا مقام کیا ہے جیسے آل رسول کی محبت اور عشق بڑے گا ویسے ویسے زبان اس پر بہتری آئے گی خیال کرے گا انسان میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن کریم میں آیت اللہ محسن قراتی نے بھی ایک جملہ کہا ہے بہت اچھا جملہ ہے کسی نے ان سے تہران یونیسٹی میں نماز زہرین پڑھاتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ جب کہہ دیں نماز زہرین میں نے پڑھانا شروع کی تھی تو مجھ سے ماں کی مینجمنٹ نے کہا کہ نماز زہر اثر کے درمیان قرآن کی تفسیر پڑھیں تو میں نے ان سے کہا کتنی تفسیر ایک گھنٹہ تفسیر پڑھوں یا آدھا گھنٹہ پڑھوں یا پندرہ منٹ پڑھوں یا پانچ منٹ پڑھوں یا ایک منٹ پڑھوں تو کہا جیسے میں نے ایک منٹ کا ایک منٹ کی تفسیر تو سب نے ہس کے کہا کہ قبلہ ایک منٹ قرآن کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے زبان پہ میں بات کر رہا ہوں ایک منٹ کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے تو انہوں نے جواب دیا بلکل ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کیسے بات کرنی چاہیے قرآن نے چھے اصول دیئے قولا معروفا قولا کریما قولا لینا قولا میسورا قولا بلیغا قولا رحیما اللہ کہتا ہے جب بات کرو چھے اصولوں کا خیال لکھو قولا معروفا ہمیشہ معروف نیکی والی بات بات کرو قولا لینا جب بھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو قولا بلیغا جب بھی بات کرو رسا بات کرو دوسروں تک پہنچے وہاں پھر آکے بات نہ کرو جو دل میں ہے وہ سامنے بات کرو قولا کریما کرم کے ساتھ بات کرو قولا رحیما رحم کے ساتھ بات کرو قولا صدیدہ سچی بات کرو انہوں نے کہا کہ سچی بات کرو اچھی بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو جو دل میں ہے وہ بات کرو یہ چھے اصول قرآن کی تفسیر ایک میرٹ میں ختم صدق اللہ علی العظیم یہ چھے اصول قرآن نے دیا بات کرو سچی بات اس بات کا خیال رکھیں انشاءاللہ سچ کبھی کبھا کہتے ہو شرماتی ممبر سے کچھ گناہ ایسے شیطان میں ایسے راست کر دی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان گناہوں کی کتنے بڑے گناہنے کبیرہ میں سے ہیں سچ جھوٹ ویسے ہی نہیں مالو دل میں پچیس تیس مرتبہ سو مرتبہ کتنی مرتبہ انسان زبان سے جھوٹ پتہ بھی نہیں چلتا حدیث میں کہ تم اس وقت تک ایمان کا اصل ذائقہ چک ہی نہیں سکتے جب تک جھوٹ کو مکمل طور پر ترک نہ کر دو چاہے مزاق میں چاہے حقیقت میں تم ایمان کا مزاق چک ہی نہیں سکتے جھوٹ بولنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا عدیث میں ہمارے پاس ہے کہ جھوٹ بولنے والا اس کے دہن سے وہ بو خارج ہوتی ہے کہ آسمان کے ملائکہ متنفر ہو جاتا ہے کیسے اپنی قبر میں اس بو کے ساتھ خدا ناکستہ کو جانا چاہتا ہے لہذا زبان کے ساتھ احتیاط اب جملہ کہہ دوں جس زبان سے یا علی نکلتا ہو اس زبان سے جھوٹ کہنا اچھا نہیں لگتا اس زبان سے سچوں کا ذکر ہونا چاہیے جس زبان سے یا حسین نکلتا ہو زبان سے یا حسین حریصہ نومان نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے علی کو مولا بنا دیا ہے یہ علی کو مولا اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے آؤ سٹوپیڈی بوزا رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی رسول میں ایمان کی جب یہ کیفیت تھی کچھ لوگوں کی بادے وفات رسول کیا ہوگا فاتحہ پڑھ لیجئے پھر تو کہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے کہ میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا کہ اللہ نے بنایا ہے تو میں باہر نکلوں مجھ پر عذاب نازل ہو جائے عاقل بیماری گئی تھی یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے بنایا ہے نہیں کہ اللہ نے بنایا ہے اللہ کو چیلنج کر دیا اللہ نے اگر بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے قرآن کریم میں ذکر ہے ایک عذاب کا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے وہ سوال یہی تھا یا رسول اللہ آپ نے بنایا اللہ نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے مجھ پر عذاب نازل ہو جائے لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَعْفِرِ اللہ کہتا ہے کہ جب کافروں نے عذاب طلب کیا تو اب عذاب ہٹنے والا نہیں ہے پروردگار یہ تو رسول سے پوچھنے کے لئے آیا تھا ابھی ہچ کر کے آیا تھا نماز بھی پڑھتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا چہرے پر یہ بھی ہوگا سب کچھ ہونے کے باوجود تو اسے کافر کہہ رہا ہے کہ جو علی کا بغض رکھتا ہے اسے میرے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے باہر گیا آسمان سے پتھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی والی اللہ تو وہ موضوع ہے کہ رسول کے لئے بھی پڑھنا سخت ہے قرآن میں ہے اللہ آپ انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا پتھر نازل ہوا فن نار سب جانتے ہیں آرس اتنے نومان آج غدیرِ خم کا جنگل خل کے جیسا لگتا ہے کاٹوں میں بھی پھول کھلے ہیں کون یہ مولا بنتا ہے اہلِ خدا اہلِ جہاں انکار نہ کرنا اہلِ جہاں انکار نہ کرنا کل جو خدا تھا آج بھی ہے حارس جیسا پاس خدا کے اور بھی پتھر رکھا ہے حارس جیسا پاس خدا کے اور آخری جملہ کہوں گا آپ کے نارہ ہیدری کی صداوں میں اس کے اور منزل مسائب پر چلا جاؤں گا حارس جیسا پاس خدا کے اور وہ پتھر رکھا ہے اب جلوں کی جو کیفیت تھی نا وہ بیان ہو رہی تھی خم کے میدان سے جب آجی گھر اپنے پہنچے ہوں گے بیوی نے پوچھا ہوگا کیوں آج جہ چہرہ اترا ہے یا یا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ ایک کرنٹ کی طرح ہے بجلی کا کرنٹ کیا ہوتا ہے کرنٹ ایک ہی ہوتا ہے رییکشن دو الگ الگ ہوتے ہیں اے سی پہ کرنٹ لگ جائے کھنڈی ہوا دیتا ہے ہیٹر پہ لگ جائے گرم ہو جاتا ہے پھر بات یہ کرنٹ تو ایک ہی کرنٹ ہے کرنٹ آگے زرف مختلف ہیں اللہ اچبر آگے زرف مختلف ہیں کرنٹ وہی ہے جس کا جیسا زرف ہوگا ویسا اثر ہو جائے گا علیہ وآلہ کرنٹ کی طرح ہے مؤمن پر پہنچتا ہے دل سکون میں آ جاتا ہے منافق پہ پہنچتا ہے جل کر راکھ ہو جاتا ہے علیہ وآلہ علی مولا علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ جل کرنٹ کی طرح حضوری جل کرنٹ جزاکم اللہ وقت تقریباً ایک گھنٹے تک وقت پہنچ گیا میں منزل مسائب پہ بھی اب نہیں پہنچ سکا اسی علی کی ولایت کو بچانے کی خاطر یہ فرش عزا ہے یہ معمولی نہیں ہے جو اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے دل میں علیہ وآلہ کا عشق رکھتا ہوں حسین نکلے تھے فرمایا بغزن لے ابی اے حسین تجھے تیرے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں حسین نکلے تھے علیہ وآلہ کے منکروں کے خلاف اور ہمارے ہم یہاں پر موجود ہیں اپنے بچوں کے ساتھ علی کی محبت کو دل میں ڈالتے ہوئے بچہ شروع سے یا علی کہنا سیکھ جائے یا حسین کہنا سیکھ جائے حسین پر تو دور کی بات ہے میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جب یہ کاروان کوفہ اور شام سے گزر رہا تھا تو کتنی بستیاں ایسی آتی تھیں جس میں وہ لوگ رہتے تھے جن کی تلوار سے جن کے آباؤ اشداد مارے گئے تھے بدر میں اہد میں علی کی تلوار سے جن کے باپ دادا مارے گئے تھے ان کی اولادیں رہتی تھی کوفہ اور شام کے راستوں میں اور جب کافلے کا پتہ چلتا تھا تو کوئی پتھر لے کر آ جاتا تھا کوئی آگ لے کر آ جاتا تھا اور کہتے جاتے تھے یہ آلِ علی ہے علی سے انتقام نہ لے سکے آلِ علی سے انتقام لے لو حتیٰ یہ جملہ میں نے علماء سے سنائے کہ یہ علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں اللہ ہو اکبر کوئی بدر بار ساتھ کوئی آگے آلِ علی ہی تو ہے جو کرولہ میں قربان ہوئی ہے کہنے کو بنی حاشم کی بات ہے ورنہ خون ابو طالب کی گلکاری ہے سب کا سب ابو طالب کا خون ہے حسین ابنِ علی ابنِ ابی طالب زینب بنتِ علی ابنِ ابی طالب ابباس ابنِ علی ابنِ ابی طالب اکبر علی ابنِ الحسین ابنِ علی ابنِ ابی طالب قاسم ابنِ حسن ابنِ علی ابنِ ابی طالب عون محمد ابنِ عبداللہ ابنِ جعفر تیار آجا شہزادی زینب سے حضرت ابو طالب سے تعلق یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کا پورا گھرانا کربلا میں نصار ہوا اکبر شہید ہوئے ابباس شہید ہوئے قاسم شہید ہوئے عون و محمد شہید ہوئے لیکن اللہ منقن صاحب نے لکھا یہ جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا زینب بیردہ ہو گئی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا استغفراللہ استغفراللہ آج یہاں پر زیارت کی برام کی ہے مجھے کربلا کے اس شہید کا ذکر کرنا ہے علی و ملی اللہ پر پہلی شہیدہ کا نام فاطمہ زہرہ یہ وہ کربلا کا شہید ہے جس کی شباہت بی بی کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا بس مسائب تک پہنچ جاؤں گا اے قاسم اے شہزادہ قاسم شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرہ بھی مبارک ہو کیا کہا میں نہیں قاسم شہید ہوئے تھے بی بی بھی شہید ہوئی تھی شہزادی کی پسلیاں بھی ٹھوٹی تھی قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا تھا لاشاِ قاسم پامال شہدادہ قاسم سے پہلے ایک اور ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے حضرت حسن مصنع قاسم کے بھائی ہیں یہ یہ بھی کربلا میں موجود تھے اور یہ وہ کربلا کا مجاہد ہے جب حسین جہاد فرما رہے تھے وقت آخر حسین جہاد کرتے جاتے تھے حسین پر حملے ہوتے جاتے تھے یہ دور سے دیکھ چھوٹا تھا بچہ دور سے دیکھ رہا تھا دیکھا ایک شقیہ میرے مولا پر وار کرنا چاہتا ہے تلوار چلانا چاہتا ہے یہ بچہ دوڑا اس سے پہلے کہ اس کی تلوار چلتی اپنے دونوں ہاتھ مولا کے سامنے رکھ دیئے عبداللہ ابن حسن قاسم کے بھائی دونوں ہاتھ رکھ دیئے قربان ہو گئے حسن مصنع اپنے مولا حسین علیہ السلام پر یہاں پر ہم روزانہ کہتے ہیں کہ آج حسین کو پرسا دینا ہے عون و محمد کا حبیب کا مسلم ابن عسجہ کا ایک جملہ آج اور بڑھا دوں آج مولا حسن کو بھی پرسا دینا ہے آج مولا حسن کو بھی پرسا دینا ہے اور شہزادہ قاسم کو بھی گویا پرسا دینا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ قاسم کی شہادت تو ہی لیکن آج حرم ہے آج گمبت ہے آج ذری ہے آج مزار ہے آج کروڑوں زائرین ہیں حسن مجتبہ کی قبر مسمار ہے نہ ذری ہے نہ گمبت ہے نہ حرم ہے نہ کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت ہے نہ ماتم کرنے کی اجازت ہے آپ یہاں رات کی تاریخی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے چراغ روشن کیے ہیں چراغ روشن کیے ہیں لیکن حسن مجتبہ کی قبر اس وقت ویران ہے وہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے وہاں پر اندھیا ہے حسن مجتبہ عجیب مقدر تھا مدینہ منورہ میں کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اور اس بہن کا کیا مقدر کہوں ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھیں ایک بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھیں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھیں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا لیکن میں بی بی سے سوال کرلوں مولا حسن مجتبہ کا تو ذکر ہو جائے نا تھوڑا بی بی سے میں سوال کرلوں کہ اے بی بی جب مدینہ میں بھائی کے لاشے پر تیر لگے جنازے پر تیر لگے تو آپ نے تیر نکال لیے تھے کربلا میں حسین کا لاشہ تیروں پر تھا آپ تیر نہ نکال پائیں بی بی یہ فرق کیوں ہو گیا بی بی کوئی جواب نہیں دیں گی اپنے بدے ہوئے ہاتھوں کو بدائیں گی کربلا میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بدھتے وہ بہن اپنے بھائی کی لاج سے تیر کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندے ہو شہزادہ قاسم مختصر ذکر کروں گا بس خستگی بہت محسوس ہو رہی شہزادہ قاسم شبِ آشور حسین بتلاتے جاتے تھے اے حبیب اے برائر اے زہر ہر ایک کا شہادت میں نام لیا جب سارے نام مکمل ہو گئے تیرہ برس کا جوان کھڑا ہو گیا چچا کل کے شہیدوں میں آپ نے میرا نام نہ لیا چچا قاسم قیف الموت اندک موت تیرے نزدیک کیسی ہے کہ احلا من الاصل موت شہید سے زیادہ شیری ہیں چچا کہ اگر موت شہید سے زیادہ شیری ہیں تو کل کے شہیدوں میں فقط تیرہ نہیں تیرے ننے بھائی علی ازغر کا نام بھی شامل قاسم اپنی شہادت کا سن کر تو خوش ہو گئے لیکن علی ازغر کا سنانا تو دل تڑپ اٹھا ایک سوال کیا چچا کیا یہ فوجے بے حیاء خیموں میں گھسائی گی حسین نے تسلی دی نہیں بیٹا قاسم تیرا چچا خود ازغر کو لے کر مقتل جائے گا میں ایک جملہ کہوں گا اے شہدادہ قاسم آشبِ آشور ہے سنا تھا برداشت نہ ہو سکا کل شاہ میں گریبا میرا غیر جبند مام سیدہ سجاد دیکھتا رہا زینب کی چادر چھنٹی رہی کوئی سکینہ کو دماتے لگا جا رہا سیدہ سجاد دیکھتا رہا آشور کا دن آیا آشور کا دن آیا بار بار آتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجادت دیجئے چچا مرنے کی اجادت دیجئے شہزادہ علی اکبر کے بارے میں استعزانہ فازنہ جیسے علی اکبر نے اجادت طلب کی حسین نے فوراں اجادت دی لیکن قاسم صرف اتنا کہا تھا اکبر کو کہ اپنی ماں سے اجادت لے کر آؤ لیکن قاسم استعزانہ ولم یعظن قاسم اجادت لیتے تھے چچا اجادت نہیں دیتے تھے جب بہت بار ایسا ہو چکا قاسم خیمے میں کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے ام فروا قاسم کی ماں آئی کا قاسم تو اب تک زندہ ہے اون و محمد کے لاشے آگئے قاسم زینب کے دونوں لان مارے گئے قاسم تو اب تک زندہ ہے کہاں مادر اگرامی میں چچا کے پاس جاتا ہوں لیکن چچا مجھے مرنے کی اجادت نہیں دیتے قاسم کیا تجھے یاد ہے تیرے باپ کا آخری وقت تھا تو بازو پر ایک تعویز باندھا تھا ماں باپ تعویز بچوں کو باندھتے ہیں تاکہ میرا بچہ سلامت رہے حسن مجتمع نے تعویز باندھا تھا تاکہ میرا بچہ میرے بھائی پر قربان ہو جائے اس سے زیادہ مسئیبت کا وقت کون سا ہوگا اس تعویز کو کھول تعویز کو کھولا گیا تحریر لکھی ہوئی تھی مولا حسن کی تحریر تھی امام حسین کے نام بھائیہ حسین کربلا میں میں موجود نہ ہوں گا میری نیابت میں میرے قاسم کو قربان کر دینا ایک مرتبہ تحریر لی ام فروا تشریف لا رہی تھی ام فروا جیسے ہی تشریف لا رہی تھی تو ایک مرتبہ ام فروا فرماتی ہے اے مولا حسین میں بیوہ ہوں میرا حدیعہ قبول فرمائیے گا حدیعہ رد نہ کیجئے گا اور اس مرتبہ تحریر دی سیدو شہدہ نے تحریر دیکھی کہا آپ تو میرے امام کی تحریر لے آئے حسن حسین کے بھی امام ہے کہا تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے تحریر کو چوبنا شروع کیا قاسم کو اجازت دی لیکن اجازت دینے سے پہلے دونوں چچا اور بھتیجے ایک دوسرے گلے مل کر اتنا روئے کہ جملہ ہے بغوشیہ علیہ مہ دونوں پر غشی تاری ہو گئی خدا نہ کرے کبھی آپ کے گھر میں یہ موقع ہو کہ کوئی بے ہوش ہو جائے اور گھر میں پانی مہ چھو ہاتھ فرماتے جاتے ہیں اب غور فرمائیے گا حسین کی نگاہیں قاسم پر ہیں در خیمہ پر فضا کھڑیے فضا کی نگاہیں حسین پر ہیں زینب کی نگاہیں فضا پر ہیں ام فروا کی نگاہیں فضا پر ہیں بی بیاں فضا کو دیکھ رہی ہیں فضا حسین کو دیکھ رہی ہیں اور ایک مرتبہ فضا نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گئے حسین خیمے میں تشریف لاتے ہیں شہدادی زینب سے کہا ذرا قاسم کی ماں کو تو بولا نا شہزادی امی فروا تشریف لاتی ہیں مولا حسین نے کہا قاسم عزرہ کے شامی اس کے ساتھ مضمون بیٹے قاسم نے تہت ایک کر دیا واصل جہنم کر دیا اب یہ ایک عرب کا نامی گرامی پہلوان ہے یہ قاسم کے سامنے آیا ہے قاسم کا مقابلہ اس بڑے پہلوان کے ساتھ ہے ویسے تو میں فکر نہ کرتا لیکن وہ کھانا کھا کر آیا وہ پانی پھی کر آیا میرا قاسم تین دن کا بھوکا پیاسا ہے ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے دعا کرو اللہ تیرے بچے کو فتح نسرت عطا کرے ایک مرتبہ امی فروا نے دعا کے لئے ہاتھوں کو ملن کیا کہا پر ردگار آیا یا قوم کو یوسف سے ملانے میں پر ردگار مجھے میرے بچے سے ایک مرتبہ پھر ملا ایک مرتبہ دعا قبول نہ ہوئی تھی کہ قاسم نظر کشامی پر وار کیا واصل جہنم فرمایا خیمے میں پھر تشریف لائے ماں کی دعا قبول ہوئے ایک مرتبہ زیارت کروائی اب جو واپس لوٹے ہیں جہاد کرتے جاتے ہیں جہاد کرتے کرتے خستگی محسوس ہوئی زمینہ کرولہ بر گرے جیسے ہی گرے ایک قاتل تھا آگے بڑھ کر قاسم کا سرطن سے جدا کرنا چاہتا تھا حسین نے حملہ کیا عباس نے حملہ کیا فوجی یزید میں کوہرام بپا ہوا دائے طرف کی فوجے باہی طرف دورنا شروع نہیں باہی طرف کی فوجے دائے طرف دور اور جمعہ مجھے کہنے دی تھی ایک ایک ٹاپ پر قاسم کی سطح آتی گئی چچا آدھر ایک نہیں چچا آگر یہ کہاں کہیں دیکھیں جب چاند چلو ہوا تھا ہم نے باطمہ زہرہ کے فرزن کی فرشیتا بچائی تھی پہلی محرم گزری دوسری محرم گزری ہم روتے رہے یہاں تک کہ دن گزرتے چلے گئے اب تو آشور قریب آ چکا ہے بھروردگار ہم فاطمہ زہرہ کے فرزن پر رو بھی نہیں آج رونے کی لات ہے مولا حسن کو پرزا دینا ہے قاسم کی صدا آتی گئی ججا عدر ایک نہیں ججا قاسم کا لاشہ پامان ہو چکا حسین قاسم کی لاش پہ پہنچے فرمایا فلا وعمکا اے بھتیجے تیرے چچا کے لئے بہت سخت ہے تم مدد کے لئے بولاتا جات چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکے لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے حسین نے اپنی آبا کے دامن کو بچھایا مجھے نہیں معلوم لاش کے ٹکڑے کیسے جمع کی ہوں گے یا علی مہت مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں یا علی مدد کہہ کے شائع ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائیں یا علی مدد کہہ کے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائیں جمع کرتے رہے قاسم کی لاش کو آبا میں رکھا اور حسین خیمی کی طرف لے کر چلے حسین چلتے جاتے ہیں جملہ سنو گے کلیجہ پھڑ جاتا ہے حسین ترے خیمہ پر پہنچے بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا ماں کو نہ دکھانا ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا بھائیہ تیرے ہاتھ تو خالی ہے ہاتھ خالی ہے لاش کہاں ہے کہاں بہن زینب یہ جو گھٹری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں لاش خیمے میں بہتھی ام فروا سے لاش چھپا ہی جا رہی تھی لیکن شہدادی زینب سے کہا مجھے دیکھنے دیجئے میری قربانی کیسے قبول ہوئی ہے ایک مرتبہ ماں نے دیکھا خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے لاش کے ٹکڑا ہی چکے تھے سنیں گے ام فروا نے اپنے ہاتھوں کو قاسم کی لاش پر رکھا زمین کربلا پر سجدہ کیا کپروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے دیادا قبول قربانی ایک جملہ مجھے اور کہنے دو قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا اکبر گئے اکبر بھی شہید ہوئے جب حسین اکبر کا لاشہ لے کر آئے تھے ایک طرف قاسم کی لاش کو رکھا ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا درمیان میں میرا مولان لیٹ گیا آسمان کی طرف نگاہیں بلن کی کپروردگارہ آج تیرا حسین قریب ہو گیا حسین قریب ہو گیا واہ غربتا واہ غربتا